یہ کمنٹ آپ پڑھ سکتے ہیں اس میں یہ سوال کیا گیا ہے کہ جب پرتگال کا TRC جس کو کہتے ہیں temporary residence card یہ آپ کو مل جاتا ہے تو اس کے بعد آپ پرتگال میں ہی کام کرنا ضروری ہے یا کئی اور بھی کام کر سکتے ہیں تو دیکھیں پرتگال کا temporary residency permit آپ لیتے ہیں اس کو لینے کی جو سب سے بڑی base ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ پرتگال میں job یا business کر رہے ہیں تو اس base پہ آپ کو پرتگال میں رہنے کے لیے residency permit issue کیا جائے جو پرتگال کا residence permit ہے اس کی base پہ آپ کسی بھی دوسرے country میں جا کے کام نہیں کر سکتے لیگری ہاں اگر آپ کسی outsource company کے تروج جاتے ہیں جو آپ کے ساتھ proper documentation contract کر کے آپ کو اس دوسری country میں لے کے جاتی ہے اور وہاں پہ میون کا legal contract ہوتا ہے اس country کے ساتھ تو یہ ایک possibility ہے لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ یہاں کا temporary residence card آپ لیں گے اور جا کے آپ کہیں بھی کام کرنا شروع کر دیں گے تو وہ possible نہیں ہے وہ illegal ہوتا ہے اور کبھی بھی ہم آپ کو suggest نہیں کریں گے کہ ایسا کوئی کام کریں پرتگال کا residence card کا مطلب ہے کہ آپ پرتگال میں رہتے ہوئے یہاں پہ کام کرنے کے لیجبر ہیں اور یہاں پہ ہی رہ سکتے ہیں کسی بھی دوسرے شینن country میں بھی آپ نہیں رہ سکتے ہیں یہ total time جو ہوتا ہے وہ آپ fix time کے اندر رہ سکتے ہیں تین مہینے کا جو time ہوتا ہے اور اس سے زیادہ اگر آپ کہیں بھی stay کر دیں تو وہ بھی illegal ہوتا ہے تو یہ اس کی reality ہے یہ actual situation ہے تو اگر آپ کو پرتگال کا residence card میں مل رہا ہے یا آپ لینا چاہ رہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ پرتگال میں رہنا چاہ رہے تو یہ چیز آپ نے mind میں رکھیں گے کبھی بھی یہ نہیں سوچنا کہ residence card لے گے کسی دوسری جگہ پر جا کے illegal کام کریں گے کیونکہ اگر آپ پکڑے گے تو آپ کے لیے future میں پرابلمات ہو سکتے ہیں latest news اور updates کیلئے پرتگال immigration news کو follow کرتے ہیں موسیقی